بسم اللہ الرحمن الرحیم سو یورو لیتی ایسیس اور اریڈل کلکیولا ہے اور کیڈنی سٹون جس کو کہتے ہیں اسی پہ ہم آج انشاءاللہ یہ کلاس لے رہے ہیں سو یورو لیتی ایسیس یہ ایک چل میں کیڈنی سٹون اس سالیڈ ماس مد اپ ٹائنی کریسٹل چھوٹے چھوٹے کریسٹل ہوتے ہیں جس سے یہ کیڈنی سٹون یا یورینی سٹون جائے وہ بنتا ہے یورین پاسس آوے فرام دا کیڈنی یورین کیڈنی سے نارملی آپ کو پتا ہے یہ کیڈنی ہے یہاں پر یورین بنتے ہیں ٹھیک ہے جی نارملی یورین یہاں سے پاس ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں یوریتر سے آپ کو پتا ہے یورین آکے بلیڈر میں پھر بلیڈر سے آگے پھر یوریترا ہے اور یوریترا کے ذرے پھر باہر کی طرف یورین ایکسکریٹ کرتے ہیں سو یہ نارملیک ہوئے ہے یورین ایکسکریشن کا یورین پاسس آوے فرام کیڈنی ڈاؤن اٹھیوب ان ایچ سائٹ کالد یوریتر یہ جو ہے اس کو یہ اتر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ دو یوریتر ہے رائٹ یوریتر رائٹ کیڈنی سے یورین کو لے کے بلیڈر میں آ رہا ہے اور یہ جو لیفٹ سائٹ پہ وہ بھی کیڈنی سے یورین کو بلیڈر میں لے کے آتا ہے اچھا جی فرام ہیر ڈیورین ڈسچارج پھر یہاں یوریتر کے ذریعے وہ ڈسچارج ہوتا ہے ایکسکریٹ ہوتا ہے باڈی سے اگر اس یورین میں یہاں پر آپ کو پتا ہے یورین میں یوریکیسیڈا اور اس طرح کے ویسٹ پرارکت نیٹروجنس جتنے بھی ویسٹ پرارکت سے وہ وہاں سے نکلتے ہیں جی سو دیس سبسٹانسیز فرم کرسٹل اب ہم آگے جاکیں گے جاکے یہ ہم پڑھیں گے کہ کون کونسے سبسٹانسیز ہے جس سے کرسٹل بنتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کیلشیم ہے ایگزیلیٹ ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف سبسٹانسیز ہے جس سے کڈنس سٹون بنتے ہیں سو کرسٹل اس کے بعد جو کمبائن ہوتے ہیں اور اس سے پھر سٹون بنتے ہیں کرسٹل اسمال کرسٹل ہوتے ہیں پھر جب ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے تو یہ کرسٹل ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیچ ہوتے ہیں پھر ایک سٹون بناتا ہے پھر سٹون جائے تو یا کڈنی پہ بنتا ہے یا یوریتر میں سٹون جائے اپس جاتا ہے یا یورینری بلیڈرن میں سٹون ہوتے ہیں سو پیتو پیزیالو جی یہ ہے کہ یہ تو سپر سچوریشن یعنی ڈی ہائیڈریشن ہوا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے جی جب ڈی ہائیڈریشن ہوا ہے تو اب یورین جو ہے وہ بلکل کنسٹر ایڈرین بنے ہوئے ہیں یورین become oversaturated with a type of solute which then comes out of solution due to dehydration urinary obstruction and stasis بلکل یورین stop ہوتا ہے کڈنی سٹول کرسٹل in the urine aggregating together ہائیلی کنسٹر ایڈرین تب ہوتا ہے جب زیادہ پانی نکلتا ہے جسم سے تو کنسٹر ایڈرین ہوتا ہے اور جتنا پانی پیتے ہو تو یورین آپ کا ڈائلوٹ ہوتا ہے تو کرسٹل وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں بلکہ excrete ہوتا ہے باڑی سے if these stones become large enough they cause obstruction ٹھیک ہے اگر وہ سٹون ایک دوسرے کے ساتھ کرسٹل اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر سٹون بنتے ہیں اور وہ سٹون سے پھر obstruction ہو جاتا ہے یوری طرف کو obstruction کرتے ہیں so obstruction of the kidney drainage system which may result in severe pain bleeding and infection ٹھیک ہے جی so urinary obstruction جب ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیشنٹس کو جب ان کو کوئی kidney stone ٹھیک ہے جی ہوتا ہے تو اس کو بہت سویر pain ہوتا ہے right یا left side پہ خاص کر flank side ہے ٹھیک ہے جی اس کو flank جو ہے flank ٹھیک ہے اور بعض دفعہ مچورے بھی ہوتا ہے کیونکہ یوریتر میں یورینری بلیڈر میں تو وہاں پر زخم بنتا ہے اور زخم سے پھر bleeding ہوتا ہے اور اس سے پھر infection بھی بنتا ہے بعض دفعہ urinary tract infection سو یہ اس کا ایک سمپل پیتو پیزیالوجی ہے factors that exacerbate جو زیادہ کرتا ہے stone formation include concentrated urine acidity of the urine concentrated urine کا مطلب یہ ہے جب پانی جسم سے زیادہ loss ہوتا ہے dehydration ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو urine concentrate ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی بالکل dense urine جو وہ رہ جاتا ہے گھاڑا جس کو ہم کہتا ہے so example of crystal found in acidic urine جیسے uric acid یہ crystal ہے ٹھیک ہے اگر زیادہ پانی نہیں ہے تو یہ پھر crystal ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور stone بنتا ہے اس سے اگر کوئی بندہ زیادہ پانی پیتا ہے اور urine کا راستہ وہ بھی کھلا ہوا ہے تو یہ uric acid بغیرہ جو ہے ڈائلوٹ ہوکے urine میں نکل جاتے ہیں stone نہیں بنتے پھر یا crystal found in alkaline urine جیسا کہ calcium phosphate بعض لوگ calcium جب زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے بھی urine بنتا ہے جو calcium supplement خاص کر لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان نارمل calcium آپ لوگ پتا ہے کہ thousand miligram per day آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے so influential factor جس سے stone بنتے ہیں kidney stone بنتے ہیں اس پیام آتا ہے یہ important ہے as a nurse آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے dehydration کہ patient dehydrate تو نہیں ہے یا جو نارملی کوئی complaint آپ کو کرتا ہے کہ میرے جو رائٹ سائیڈ یا لیفٹ پلنگ پہ پین ہوتا ہے تو آپ ان کو dehydration آپ دیکھتے ہو کہ بندر dehydrate تو نہیں ہے پانی کے بارے میں آپ پوچھتے ہو کہ آپ پانی پیتے ہو کہ نہیں urine کتنے دفعہ 24 hourly کتنے دفعہ آپ urine کے لئے جاتے ہو ٹھیک ہے جی so major player in majority of stone وہ dehydration ہے ٹھیک ہے زیادہ تر جو پانی نہیں پیتا ان لوگوں میں زیادہ تر stone بنتے ہیں geografic location یعنی height temperature علاقے جو ہے جہاں پہ temperature زیادہ ہوتا ہے گرمی جہاں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے for example کرچی والے پشاور والے مردان والے اس طرح لاہور میں بھی گرمی آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ گرمی زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ sweating ہوتا ہے پسینہ بہت زیادہ نکلتا ہے تو بندہ dehydrate ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس لئے ان علاقوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ prevalence ہوگا مقابلہ ان علاقوں کے جو ٹھنڈے علاقے ہیں anatomic obstruction and urinary stasis anatomic obstruction کا مطلب یہ ہے for example یہ یہاں پر یوریتر ہے ٹھیک ہے یہ بلاک ہوا ہے stone اس نے اس کو بلاک کیا ہے یا کیلکس اوپر کیڈنی میں ٹھیک ہے for example یہ والا جگہ بلاک ہوا ہے ٹھیک ہے so metabolic urine composition پیچ زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے اس سے بھی stones بنتے ہیں یا stone farming substances خاص کر calcium جس فورڈ میں کیلشیم زیادہ ہوتے ہیں next slide میں پڑھیں گے کہ کون کون سے فورڈ ہے جس میں کیلشیم زیادہ ہوتے ہیں exalate بعض فورڈ میں زیادہ ہوتے ہیں uric acid بعض فورڈ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ والا خوراک جب زیادہ continuously لوگ use کرتے ہیں تو اس سے بھی stone بنتے ہیں یا decrease stone inhibiting substances for example citrate and magnesium یہ جو substances ہے آپ کے بارڈ میں جب یہ کافی مقدار میں ہوں گے تو stone نہیں بنیں گے یہ stone کو توڑتے ہیں ٹھیک ہے جی بننے نہیں دیتا لیکن جب یہ جسم میں کم ہوتے ہیں citrate and magnesium تو اس پھر جو stone ہے وہ آسانی کے ساتھ بنتے ہیں جسم میں تو citrate and magnesium یا بعض لوگ کے جو ڈائیٹ ہے وہ healthy ڈائیٹ نہیں ہوتا urinary tract infection کے وہ جیسے بھی بنتے ہیں stone جیسے urease producing organism یہ جو micro organism ہے ٹھیک ہے جی proteus clebsilia ٹھیک ہے جی یہ جو pseudomonas ہے سیراتیا ہے یہ جا کے انفیکشن کاز کرتی ہے اور اس سے urinary tract infection بنتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بعد میں جا کے urinary stone بنتے ہیں most common type آپ kidney stone کی طرح پاتے ہیں کہ kidney stone کے جو common types ہیں وہ کون کون سے ہیں so most common types kidney stone جو ہے وہ calcium stone ہے جو calcium خاص کر آپ لوگ سنے ہیں یہ تقریبا 80% جو ہے ٹھیک ہے calcium stone بنتے ہیں یہ جو stone آپ کو نظر آتا ہے یہ پھر کم بنتے ہیں ٹھیک ہے جی so this may happen if there is too much calcium in the diet from milk cheese or bread ٹھیک ہے جی خاص کر جو لوگ cheese milk جو لوگ زیادہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے prevalence is کا ہوتا ہے خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں stone جلد بنیں گے اب ایک بند ہے دودھ بھی زیادہ پیتے ہیں لیکن وہ exercise بھی کرتے ہیں پانی بھی پیتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا lifestyle جو ہے وہ اپنے lifestyle کو improve کرتا ہے sedentary lifestyle نہیں ہے تو اس میں جتنا نقصان نہیں کرے گا جتنے جو لوگ زیادہ تر بیٹھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے exercise بغیرہ بھی نہیں کرتے proper diet بھی نہیں لیتے ان میں chances زیادہ ہوتا ہے stone formation کی یہ تو کیلشم stone کے بات ہو گئے پھر ہے اس میں uric acid stone اب کیلشم آپ کو پتا ہے جس چیزوں میں زیادہ تر کیلشم ہوتا ہے کیلشم سپلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ use نہیں کرنا چاہیے uric acid stone they are commonly due to high purine diet یعنی یہ جو گوش وغیرہ زیادہ تر ٹھیک ہے جی in patients who suffer from gout a diet rich in purine may increase uric acid in urine ٹھیک ہے جی uric acid جو ہے ایک purine rich diet یعنی جو گوش وغیرہ ٹھیک ہے پولٹری وغیرہ جو ہے ان میں purine بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے پھر gout یہ بنتے ہیں اور یہ جاکہ kidney سے filtrate بھی ہوگا تو زیرت تر وہاں پر یہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر uric acid stone بنتے ہیں if uric acid become concentrated in the urine it can settle and form a stone urine میں ویسے نارملی uric acid جو release تو ہوتے ہیں لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائے اور concentrated ہو جائے یعنی گھاڑا ہو جائے ٹھیک ہے پانی زیادہ نکل جائے باڈی سے تو یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ attach ہوتے ہیں for example نارمل یہ اس طرح ہوتے ہیں تو urine میں ایسا نہیں کے ساتھ نکلتے ہیں لیکن جب نہیں ہے پانی جس ہمیں کافی مقتار میں so urine concentrated ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح attach ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح ایک stone بناتا ہے پھر تو اس stone جو ہے یہ پھر مشکل سے نکلے گا ٹھیک ہے جی یعنی اگر five to six mm تک جو stone ہے وہ نکلتا ہے لیکن پھر six سے جب زیادہ ہے یعنی seven سے اوپر جو stone ہے پھر وہ مسئلہ کرتا ہے پھر وہ uretera اور وہاں سے پھر آسانی کے ساتھ نکلتا نہیں ہے اچھا جی پھر تیسرا ہے exalate stone exalate stone can occur if there is too much exalate in ڈائیٹ جسے کہ سپائنیش لوگ کھاتے ہیں چاکلیٹس کھاتے ہیں certain nuts وغیرہ ٹھیک ہے جی so اس میں exalate اصل میں ہوتے ہیں جی so exalate جس کانے میں exalate ہوتا ہے اس کو evite کرنا چاہئے اس بندے کو جس کو stone زیادہ ہوتے ہیں ایک نارمل بندہ اگر لے رہا ہے اور اپنا سٹینٹری لائف سٹائل نہیں رکھتا ہے ایکٹیو ہے ٹھیک ہے جی پراپر خیال رکھتا ہے اپنا تو اس کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا سیسٹین سٹون یہ جو ہے ایک ٹائپ ایمینو ایسڈ ہے so these are rare stone where the kidney leak high quantity of ایمینو ایسڈ سیسٹین ایک ٹائپ پروٹین ہے جب کیڈنی زیادہ مقدار میں اس کو leak کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سیسٹین سٹون بنتے ہیں یہ بہت کم بنتے ہیں rare بہت زیادہ rare اس میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ کیلشن سٹون کہا ہے جی so here different types of the stone کہ وہ جا کے kidney میں بنتے ہیں جی اب آتے ہیں کہ kidney میں یا یوریتر میں یا بلیڈر میں ٹھیک ہے جی یعنی stone کہاں کہاں پہ بنتے ہیں کون sites ہے جہاں پہ stone ہوتا ہے پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ stone کہاں پہ ہے so kidney سب سے پہلے تو kidney میں stone ہوتا ہے ٹھیک ہے جی for example یہ kidney ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر renal keelkiolitis کو کہتا ہے ٹھیک ہے جی بعض میں بعض یا بعض میں ہم کہیں گے کہ urethral keelculi یا urethral stone bladder stone ٹھیک ہے جی so stone nedus یعنی یہ جو bladder میں جی جو stone بنتا ہے ٹھیک ہے جی so یہاں پر typical start uric acid خاص کر ٹھیک ہے جی so typical start to develop ٹھیک ہے جی stone kidney میں for example یہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں اس کو ہم kidney stone کہتا ہے اگر kidney میں ہے تو simple urethral اگر urethral میں stone can be formed here secondary secondary کا مطلب بھی ہے یا primary یہاں پر kidney میں تھا لیکن اب آکے یہاں پر urethral میں punch گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ secondary بھی ہو سکتا ہے abstraction cause کرتا ہے structure 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 کا مطلب تنگ کرتا ہے اس جگہ کو یا fully abstract کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر اس kidney سے جب urine آگے آئے گی تو اس کے لئے راستہ نہیں ہوں گی foreign object for example stent وغیرہ وائر سے ڈالا ہے ٹھیک ہے جی یا کوئی اور چیز یہاں پر فنس گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو urethral ہے وہ بلاک ہو جائے گا اور یہاں پر بھی stone بن سکتے ہیں تیس رہتے ہیں بلیڈر پہ یعنی urinary blader for example اس ڈائیگرام کو اگر آپ دے گئے یہ آپ کو stone نظر آ رہا ہے یہ جو urethral ہے یہ اوپر kidney سے urethral آتے ہیں ٹھیک ہے جی for example stone can be form here secondary یہاں بھی secondary کیونکہ primary kidney میں ہی فارم ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر آکے urethral میں کبھی پنس جاتا ہے اور کبھی سیدھ آکے urinary blader میں پنس جاتا ہے اور یہاں اوپر سے status پھر کاس کرتے ہیں so this functional blader ہے ٹھیک ہے جی and obstruction کاس کرتا ہے یا benign prostate hyper pleasing ہے یعنی mail میں یہاں پر ایک لیڈ لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آجا جی prostate clean ہے تو اس کا size جب بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر urethral ہے construct ہو جاتی ہے تنگ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اگر stone وغیرہ یہاں پر آتا ہے تو آسانی قصد پس جاتا ہے ٹھیک ہے and foreign object وغیرہ اگر یہاں پر آ جاتا ہے یہ جگہ بند ہو جاتا ہے تو پیچھے blader میں stone جی اوپنس جاتا ہے اور بنتے بھی ہیں یہ location ہے کہ کہاں کہاں پر stone ہوتا ہے تو stone کہاں کہاں پر ہوتا ہے اب آپ کو پتہ چل گئے kidney میں ٹھیک ہے یا kidney سے نیچے جب آتا ہے ureter میں یا ureter سے بھی نیچے آتا ہے blader میں یہ تین مین location ہیں یہاں پر stone آتا ہے جی ابھی پھر ultrasound سے سے پتہ چلتا ہے کہ stone کہاں پر ہے جی اچھا جی سیمٹمز کیا کیا ہوں گے اس کے آلدہ ڈی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پین ہوتا ہے پیشنٹ کو ابسٹرکشن کل کی پین یعنی یہ جو کل کی پین ہے شارپ پین ٹھیک ہے جی شارپ سکویزنگ پین بہت زیادہ درجب ہوتا ہے ٹھیک ہے and can be severe پین may have associated with nausea and vomiting nausea and vomiting کے ساتھ بھی associated یعنی جس کو فلنگ پین ہے kidney پین ہے اس کو بازدہ پا ومٹنگ بھی ہوتا ہے اتنا زیادہ پین ہوتا ہے location of pain can suggest location of stone یعنی پین کہاں پہ ہے وہاں آپ stone اس کو آپ suspect کر سکتے ہو فار ایزمپل فلنگ ٹھیک ہے جی یہاں پر abdominal area and irradiate to growing our testicle دیچہ growing area our testicle اگر یہاں پر یہ پھر irradiate ہوتا ہے تو یہ آپ assist کرتے ہو irritation urothelial lining cause hematuria urothelial lining یہ ہے فار ایزمپل یہ یوریتر ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ جو لیئر ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کو یہاں جب ایک سٹون آکے یہاں پس جاتا ہے تو یہاں سے اس جگہ کو زخمی کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس سے پھر خون نکلتا ہے خون آگے جا کے یورین میں باہر آتا ہے تو اس کو ہیمچوریا کہتا ہے یورین میں blood کا آنا blood in the urine irritation of bladder lining causes lower urinary track infection ٹھیک ہے جی urinary track infection uti l uti lower urinary track infection اس سے بھی cause ہوتا ہے کیونکہ جب زخم یہاں پر بن جاتا ہے تو بیکٹیر یہاں پر infection بھی cause کرے گی irritation of bladder اچھا جس کے وجہ سے frequency بار بار urine کا آنا urgency بار بار دل یہ چاہتا ہے کہ میں urine کے لئے جاؤں لیکن حقیقت میں پھر جب آپ جائیں گے urine ہوتا نہیں ہے and disuria یعنی difficulty in urination درد ہوتا ہے جب بھی urine پاس کرتا ہے patient ٹھیک ہے جی یہ main چیزیں ہوتا ہے اس کے ساتھ if associated with infection causes favor اگر صرف stone ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے ساتھ stone نے اندر زخم بھی بنایا ہے kidney میں یوریتر میں یا بلیڈر میں پھر patient کو infection ہوا ہے یعنی اس کو آپ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا fever ہوگا patient کو بخار ہوگی TKG تو اس سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں پر زخم ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ bacteria نے infection بھی cause کیا ہے اس لئے پھر antibiotic بھی دیتے ہیں kidney pain میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا diagnostic ٹیسٹ آپ کریں گے cbc جنرلی آپ کو پتہ ہے اور cbc میں خاص کر آپ جو ہے ڈبل او بی سی دیکھتے ہو main جو چیز ہے TKG renal function test rfts اس سے آپ elevated creatinine بھی دیکھ سکتے ہو TKG blood urea nitrogen بھی آپ دیکھتے ہو TKG یہ تو جو یہ تو توی میں ہو میں نے آپ کو بتایاتا ہے blood urea nitrogen creatinine کا level آپ دیکھتے ہو and if february patient کو temperature ہے تو آپ blood culture بھی کرتے ہو کہ کوئی bacteria infection تو نہیں ہے imaging test آپ کرتے ہو یعنی city scan ultrasound یہ کرتے آپ first line diagnostic test ہے یہ city scan یا ultrasound آپ کو یہ دکھائے گا کہ stone کہا پہ ہے location kidney میں ہے ureter میں ہے bladder میں and determine stone size اصل چیز stone کا size ہے کہ یہ 3 mm ہے 4 mm ہے 5 ہے 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 mm ہے یہ mm جو ہے بہت important چیز ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں کہ یہ stone بغیر سجر کے نکلے گا کی نہیں پانی کے ساتھ نکلے گا کی نہیں medicine کے ساتھ نکلے گا کی نہیں identify sign of abstraction ٹھیک ہے جی یہ ہمیں abstraction کے sign دکھاتا ہے کہ ہاں یہاں پر stone ہے مکمل طور پر lining کو abstract کیا ہے hydronefrosis and hydronefrosis 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 کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو water بغیرہ ہے ٹھیک ہے جی وہ واپس یہاں پر جمع تو نہیں ہوا ہے کیونکہ hydronefrosis تب ہوتا ہے جب یوریتر یہاں پر یوریتر ساری بن ہوتا ہے تو یورین باقیہ جو ہے وہ بیک فلو کرتا ہے کیڈنی کی طرف ڈ کے یو بی وہ جو کیڈنی یورینری بلیڈر کا جو x-ray ultrasound کرتے ہیں intravenous پائلوگرام یہ پائلوگرام جو ہے ایک ڈائی ہے دیتے ہیں اس سے پھر آپ کو جو city scan ہے وہ color city scan ہوتا ہے واضح طور پر آپ کو نظر آتے ہیں and ultrasound کرتے ہیں kyub ultrasound وغیرہ یہ سارے چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گئے کہ stone ہے کہاں پہ ہے کتنے size کا ہے اچھا جی success of spontaneous stone passage passage یہ جو passage ہے اس کو کہتے ہیں passage کا مطلب جب آپ یورین کوئی پاس کرتا ہے اور اس کا stone ہے تو depend کرتا ہے کہ کتنے mm کا stone ہے ٹھیک ہے جی اب اگر for example 8 mm کا stone ہے تو وہ 90% جو ہے وہ stone chances ہے کہ within 8 days وہ نکلے گا ٹھیک ہے جی ویسے تو medicine کے علاوہ medicine اگر آپ use نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے 2 mm وہ بھی 85% chances ہے کہ نکلے گا within 8 days 3 mm بھی 83% chances ہے آسانی کے ساتھ نکلتا ہے ٹھیک ہے جی 4 mm جو ہے وہ 77% chances ہے کہ within 22 days یہ آسانی کے ساتھ نکلے گا اس طرح 5 mm بھی نکلتا ہے 6 mm جو ہے وہ بھی chances ہے کہ یہ نکلے گا ٹھیک ہے جی خود بخود نہیں ہے آپ intervention کریں گے کہ water وغیرہ ٹھیک ہے جی exercise وغیرہ اگر اس نے infection کیا ہو تو یہ نکلے گا لیکن اگر 6 سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر مشکل ہے پھر کیونکہ آپ کا یوریتر ہے یوریترا ہے یوریتر for example اندر پھر چھوٹا ہے اور stone بڑا ہے تو اب یہ نہیں نکلے گا ہم توڑیں گے تب جا کے یہ دو عیسو میں جب ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ تب نکلے گا ٹھیک ہے so 6 mm تک یہ اب یاد رکھیں یہ نکل سکتا ہے ٹھیک ہے اور 7 8 اور 7 سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ پھر نکل نہیں سکتا آسانی کے ساتھ اس کے لئے پھر intervention کرنا پڑتا ہے so pharmacological management یعنی treatment of medicine کون کون سے دیں گے اس میں تو stone smaller than 5 to 6 mm in diameter and a plane of abdominal terminal radiograph usually passed spontaneously یعنی اگر ultra sound سے اس کو مجر کیا گیا کہ یہ 6 mm تک ہے تو یہ spontaneously خود بخود جا کے آسانی کے ساتھ نکلتا ہے medical explosive therapy with alpha blocker such as thamsolucine thamsolucine جو ہے یہ alpha blocker ہے جب alpha receptor block ہوتا ہے تو یوریتر for example پہلا اتنا تھا اب جب اپنے thamsolucine دے دیا تو یوریتر اب اتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب یہ والا جو stone تھا یہاں پر نہیں نکل سکتا تھا لیکن اب یہ والا stone اگر یہاں پر آپ رکھیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ نکلے گا اس کو آپ compare کریں ٹھیک ہے جی اس میں thamsolucine نہیں ہے اور یہاں پر ہم نے thamsolucine دیا ہے ٹھیک ہے جی 0.4 miligram دیتے ہیں orally once daily maximum 14 days کے لئے دیتے ہیں night میں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ dilation cast کرتا ہے یہ جو نالی ہے نالی ہے اس نالی کا سائز جو ہے یہ dilate کرتا ہے زیادہ کرتا ہے سو یہ کیا کرتا ہے کہ relax urethral smooth muscle اس کو relax کرتا ہے increase stone passage rate up to 44% ٹھیک ہے اتنا چکے ہوں کیونکہ جب یہ راستہ کھلا ہو گیا ہے تو آپ stone آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے اس سے decrease time to stone passage by 2-4 days and decrease pain associated with stone passage یہ جو thamsolucine ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے اس کے ساتھ آپ پینکلر بھی دیتے ہیں کیونکہ patient کو تکلیف بھی ہوتا ہے درد بھی ہوتا ہے تو درد کے لئے anti-inflammatory agent آپ دیتے ہیں such as ibuprofen یعنی بروفن وغیرہ جو آتے ہیں 600 mg orally 3 times a day اس کے ساتھ آپ اگر infection وغیرہ temperature ہے آپ دے سکتے ہو کارٹیکو سٹرائیڈ وغیرہ یہ دو چیزیں کافی ہوتا ہے اور پھر اگر کارٹیکو سٹرائیڈ دیتے ہیں تو کارٹیکو سٹرائیڈ میں لوڈوس اورل کارٹیکو سٹرائیڈ پریڈنس سون وغیرہ یہ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور if the stone failed to pass within 4 weeks اگر چار ہفتوں کے اندر stone جو ہے وہ پاس نہیں ہوں گیا so the patient has favor patient کو فیور پھر بھی ہے intolerable pain بھی بہت زیادہ pain patient کو ہو رہا ہے persistent nausea and vomiting nausea بھی ہو رہی ہے vomiting بھی اے patient کو and the patient must return to work or anticipate travel so پھر آپ surgical intervention is indicated پھر surgical intervention جو ہے اس کو ہم indicate کرتے ہیں ڈاکٹرز پھر کہتے ہیں کہ اس کا آپ لیٹو ٹرپسی وغیرہ یہ چیزیں کریں گے so یہ medical یا فرمکلوجیکل خاص کر management تھا اس کے بعد پھر medical management میں اور جو چیزیں ہیں surgery کے طرف ہم جائیں گے surgical management یا medical management ESWL اس کی طرف پھر آتا ہے اگر stone نئے نکلائے medicine کے ساتھ یا stone کا size زیادہ ہے 7mm, 8mm, 10mm ٹھیک ہے جی پھر مسئلہ کرے گا جی so پھر یہ کہ extra-carporal shock wave letrotripsy ESWL ایک تقنیک ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا یہ ڈائیگرام میں بھی اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ اصل میں یہاں پر ایک letrotripsy ہوتا ہے ایک shock wave ہوتا ہے لائٹ یہاں پر ٹھیک ہے patient کا letrotripsy کرتے ہیں stone کو fragment میں convert کرتے ہیں for example اس طرح stone ہے 1 cm یہاں پر یہ جو laser light کا source پڑتا ہے energetic ایک shock wave تو اس کو توڑتا ہے for example یہ پہلے 10 mm اب اس کو دو اسوہ میں جب ڈائیڈ ہو گیا تو یہ 5 mm رہ گیا اب آپ کو پتا ہے کہ 5 mm تو خود بخود نکل سکتا ہے ٹھیک ہے جی so extra-carporal shock wave letrotripsy is most effective for stone less than 1 cm in the lower pole of the kidney or less than 2 cm elsewhere in the kidney ٹھیک ہے جی so ESWL is less effective for stone stone that are very hard this is a stone cistine stone calcium axiolate stone greater than 1000 to 1200 house field unit on city scan یہ unit ہے city scan پہ جب کرتے ہو and for obese patient skin to skin distance greater than 10 to 12 cm کینکہ obese کے لئے آپ کو پتا ہے ابھی مسئلہ ہوتا ہے یہ 1 cm سے جب کم ہوتا ہے ٹیک ہے جی kidney میں 2 cm kidney میں جہاں پہ بھی stone ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ use ہوتا ہے یہ ایک technique ہے جی اس کے بعد یہ تو سمپل ایک لیترو ٹرپسی ہے اس کو رکھتے ہیں پیشن کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر یوریٹرسکوپی یعنی یوریترسکوپی جو ہے ٹھیک ہے سو یوریترسکوپی ویڈ لیترو ٹرپسی ایکسٹریشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یوریترسکوپ ہے یہ اس کو یہاں پر یوریتر میں ڈالا ہوا ہے یوریتر میں یہاں پر بلیڈر میں پھر یہاں پر یوریتر اور یہاں سے سٹون جہاں پہ بھی ہے تو ان کیس یہاں پر سٹون جو ہے وہ یہاں پہ ہے تو یہاں تک یوریترسکوپ جو ہے اس کو لے کے آئیں گے اور اس کے مدد سے پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ دیکھ لے اس طرح ٹھیک ہے جی اس سٹون کو باہر پھر نکالے گا یہ یوریترسکوپ ہے اس سے سٹون کو اس طرح پکڑ کے باہر نکالتے ہیں سو یوریترسکوپی اور لیزر لیتر ٹرپسی is effective for multiple stone and larger stone دو very large stone may require multiple treatment سیشن اب اگر سٹون بہت زیادہ پڑا ہے تو اس کے لئے پھر multiple سیشن یعنی تین دفعہ چار دفعہ اس کے لئے لیتر ٹرپسی کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ پر کیوٹین اس نیفرو لیتر ٹرپسی پیسینل آج کل یہ بھی بہت مشہور ہے یعنی ڈائریکلی باہر سے یہ کیڈنی ہے for example اس کے اوپر سے نیفروسکوپ جو ہے اس کو اس طرح سیدھا کیلیکس میں جا کے ڈالتے ہیں اور جہاں پہ سٹون ہے اسی کو پکڑ کے یہاں سے باہر نکالتے ہیں پر کیوٹین اسی یعنی ایک سرجیکل انسیزن کرتے ہیں جسے لیپروسکوپ سے کرتے ہیں سٹون لانگر دین 15-20 mm انسیزن یعنی لارج برانچ سٹون اس طرح جو ہوتے ٹھیکے جی اکوپائیں اٹلیس تو رینال کیلکولا ہے اس کو اکوپائے کرتے ہیں اور بس ٹریٹیت ترو پر کیوٹینس نیفرولیتوٹومی یہ نیفرولیتوٹومی اس طرح نیفروسکوپ کے ساتھ پر کیوٹینس نیفرولیتوٹومی is performed by inserting a needle into the appropriate renal calyx یہ جو رینال کیلکس ہے ٹھیکے جی اسی میں جا کے ڈالتے ہیں and dilating a tract large enough to allow a nephroscope to pass ڈائرکلی into the کیڈنی یہ کیڈنی میں ڈائرکلی اس طرح انسیٹ کرتے ہیں خاص سپیشالیسٹ ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے اور پھر اسی میں سٹون کو پکڑ کے سیرنج کی طرح باہر نکالتے ہیں جنرل ریکمینڈیشن کیا ہوں گے ڈائیٹری پیشنٹ کو آپ اورل فلویڈ انٹیک بہت زیادہ اس پر توجہ دینا چاہیے کہ بھئی آپ نے پانی پینا ہے دو تین لیٹر چار لیٹر پر ڈے کے حساب سے اب جب بہت زیادہ پانی پیائے گا تو زیادہ سٹون وغیرہ نہیں بنیں گے کرسٹل زیادہ کرسٹل وہ ڈائلوٹ ہوں گے اور یورین میں باہر نکلیں گے ٹھیک ہے جی لو سوڈیم ڈائیٹ اس طرح کے کانے کائے کہ جس میں سوڈیم کم ہو نمک کم ہو ٹھیک ہے لو اینیمل پروٹین ڈائیٹ اینیمل پروٹین کا مطلب یہ ہے کہ خاص کر جو گوش وغیرہ ہوتا ہے اس کو کم کائے کرے ٹھیک ہے جس کو سٹون وغیرہ ہے بعض دفعہ اس کو بالکل پروہبیٹ کرتا ہے اگر زیادہ سٹون ہے لو اگزیلیٹ ڈائیٹ جیسے کہ چکلیٹ زیادہ نہ کائے ٹی بھی زیادہ نہ پیئے کیونکہ اس میں اگزیلیٹ ہوتے ہیں سپائن ایچ وغیرہ یہ پالک وغیرہ اس طرح کے سبزیاں کچھ سبزیاں ہے جس میں بہت زیادہ اگزیلیٹ ہوتے ہیں نٹس وغیرہ میں اگزیلیٹ ہوتے ہیں تو اس کو یہ وائٹ کرتے ہیں مارڈرائٹ کیلشیمنٹ ٹیک کیلشیمنٹ ٹیک کو کم کرتے ہیں ہنڈرڈ میلی گراب پر ڈے تک یہ تو نرمل بندے کے لئے ہوتا ہے لیکن اس کو کم کرتے ہیں کہ زیادہ کیلشیمنٹ ہی لینا اب آتے ہیں جو نرسنگ منیجمنٹ آپ رینل کیل کیولائے اب نرسنگ منیجمنٹ ہم نے کرنا ہے ایک بند ہے رینل کیل کیولائے کے ساتھ کیڈن سٹون ہے تو پھر ہم اس کا منیجمنٹ کس طرح کریں گے اچھا جی اس میں آسیس فارفین ڈسکمفرٹ ڈسکمفرٹ ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کا کتنا زیادہ پین ہوتا ہے پیشنٹ کو انکلیوڈنگ سیویریٹی لوکیشن اینڈ ریڈییشن اپ پین کہ پین کہاں پہ ہو رہا ہے کتنا سیویر ہے ٹھیکے جی ان چیز کو ہم مدین اظر رکھیں گے اسیس فار ایسوسیییٹڈ سیمٹم انکلیوڈنگ ناؤزیا ومٹنگ ڈائیریا ڈائیریا ڈیسٹینشن اسی کو بھی ہم اسیس کریں گے کیونکہ بعد نیام جا کے اسی کے مطابق جو پریسکرائب میڈیکیشن ہے وہ ہم ایڈمنیسٹر کرتے ہیں اب ضرف اور سائن آپ یورینری ٹریک انفیکشن یو ٹی آئی ہے اب کس طرح اب چلز پیشنٹ کو ٹھنڈ تو نہیں لگتا ہے زیادہ چلز فیور ٹیمپریچر تو نہیں ہے فریکوینسی یعنی بار بار پیشنٹ یورین کے لئے جاتے ہیں ہزیسٹینسی اس کو تکلیف دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہزیٹیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو ابسٹرکشن یعنی یورین بلکل نہیں آرہا ہے پیشنٹ کا فریکوینٹ یورینیشن یا بہت قطرے جس کو ہم کہتے ہیں قطرے آتے ہیں علیگوریا انجوریا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد جو ہے ابزرب یورین فار بلٹ یورین جو ہے آپ بلٹ کے لئے ابزرب کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یورین میں بلٹ تو نہیں آرہا ہے مچوریا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح میں یہ پتہ چلے گا کہ اوپر انفیکشن ہوا ہے سٹرین فار سٹون ٹھیک ہے جی سٹون کے سٹرین وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں یہ ہم ضرب کرتے ہیں یورین سے ٹھیک ہے جی پھر کنفرمیشن کے لئے اوپر آپ نے ڈیاغنوستک ٹیسٹ جو ہے سی بی سی سی سیٹسکین آلٹرہ ساؤنڈ ایک سرے ٹھیک ہے جی یہ سارے چیزیں پھر کرنے پڑتے ہیں تو اسیسمنٹ میں آپ اس طرح یہ چیزیں دیکھتے ہو اس کے بعد پیشنٹ کو پین ہے تو آپ ڈیاغنوز بناتے ہو کہ ایکیوٹ پین ریلیٹڈ ٹو انفلیمیشن یا ابسٹرکشن اینڈ ایبریشن آف یورینری ٹریک ایبریشن کا مطلب انجری ٹو یورینری ٹریک یعنی فار اگزیمپل یہاں پر یہ یوریتر ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر سٹون ہے تو یہ جگہ زخمی ہوگا جب زخمی ہوگا تو اس کی وجہ سے پین ہوتا ہے پیشنٹ کو ٹھیک ہے جی ڈیفیشن نالج ریگارڈنگ پریونشن اپ ریکارنس اپ رینل سٹون بعض لوگ جو ہے اس کو نالج بھی نہیں ہوتا کی کیڈن سٹون کیا ہوتا ہے کون سے چیز ہے جس سے یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے جی نالج ڈیفیشن ہوتا ہے تو اس کو پھر آپ بعد میں ٹیچ کرتے ہیں کون کون سے کانا ہے آپ نے کہنا ہے کون سے نہیں کہنا ہے لائپ سٹائل کو کس طرح موڈیفائی کرنا ہے پلاننگ اینڈ گول میں تو ہم یہ کریں گے کہ میجر گول میں انکلیوڈ ریلیف اپ پین ٹھیک ہے جی میجر جو گول ہے پین کو ہم نے ریلیف کرنا ہے پریونشن اپ ریکارنس اپ رینل سٹون اس کو ہم پریونشن کریں گے کہ دوبارہ پیشنٹ کو نہ ہو تو اس کے لئے پھر ہم ٹیچ کرتے ہیں پیشنٹ کو نالج دیتے ہیں پیشنٹ کو پیشنٹ کو پلان کرتے ہیں کیجئے کمپلیکیشن سے چھٹکا رہے اس کو حاصل ہو ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ تو ہم نے بنایا پلان انگول اس کے لئے ہم انٹرونشن کرتے ہیں اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں سو ریلیفنگ پین سو ایڈمنسٹر اوپائیڈ انالجیسک ٹھیک ہے جی اوپائیڈ انالجیسک بھی ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے آئی وی آر انٹرامسکولر وی آئی وی انسیڈز ہم دیتے ہیں انٹرونس ایس پریسکرائب جیسا کہ کیٹیرولک ایسڈ ترڈال آئی وی جو ایک محترم نے پوچھا ٹھیک ہے جی کہ ہم پین کلر تو یہ پین کلر ہم سیویر پین کی صورت میں دیتے ہیں ترڈال بھی دیتے ہیں ٹرامڈال بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کے اور پین کلر ہو گیا بعض دپائی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نلبے فن بھی مجبوراں جو ہے پیشنٹ کو اس پر اڈالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی مارفین کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو ڈپینٹ کرتا ہے کہ پین اپنے ٹرامڈ ٹرائی کیا ترڈال ٹرائی کے کیٹیرولک ایسڈ ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو گیا تو پھر مجبور آپ تب جا کے پھر آپ مارفین کی طرف جاتے ہیں نلبیفین کی طرف آپ تب جائیں گے ٹھیک ہے جی پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں انکریج اینڈ آسیسٹ پیشنٹ تو ایزیوم اپوزیشن اپ کمفرٹ ٹھیک ہے جی جس پوزیشن میں پیشنٹ کو کمفرٹ فیل ہو اسی پوزیشن کو ہم انکریج کرتے ہیں آسیسٹ پیشنٹ تو ایمبولیٹ تو اپٹین سم پین ریلیف ایمبولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو تھوڑا ایمبولیٹ کرتے تاکہ اس کو ریلیف ہو فار اگزیمپل اس کا جو ہم ہیڈ ریس کرتے یا ڈاؤن کرتے ٹھیک ہے جی یا سائر چینج کرتے منیٹر پین کلوزلی ان ریپورٹ پرامپٹ انکریز ان سیویریٹی پین کو ہم کلوزلی منیٹر کرتے ہیں فار اگزیمپل ایک پیشنٹ ہے اس کو بہت زیرے پین ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو ایک اٹیرالکی سے دیا ہے جس کو جو ترڑال جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے انٹرائیوینسٹری اس کو دے دیا ٹھیک ہے ڈائیلوٹ کر کے تو اب پیشنٹ کو آپ منیٹر کرتے ہو کہ پیشنٹ کا پین جو کم ہو رہا ہے کی نہیں کیونکہ آپ نے ایوالویٹ کرنا ہے نہ بھی سو کم اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ جو ہے اپنے سینئر وغیرہ کو انفارم کرتے اور دوسرا پین جو پین کلر ہے اس پر آپ ڈالتے ہو پیشنٹ کو سو یہ جو مین چیز ہے رینل کلکلوں میں مین چیز وہ کیا ہے پین ہے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے رینل کب سب سے مین جو انٹرائیوینشن ہے کہ پیشنٹ پین پری ہو جب پیشنٹ پین پری ہو تھی اس کے لئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈائکٹر کے پرسکرائب کرتے اور پرسکرپشن کے بعد تو سی وقت آپ اس کو ایڈمنیسٹر کرتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایوالویشن آپ کرتے ہو دیکھتے ہو کہ میں نے پیشنٹ کو کچھ فائدہ پہنچایا یا نہیں سو ایکسپیکٹیڈ پیشنٹ آٹکم یہ ہونا چاہیے کہ ریپورٹ ریلیف آ پین آپ نے انجکشن لگایا پیشنٹ نے کہا جی درد کم ہو گیا ٹھیک ہو گیا یا کم ہو گیا سٹیٹ انکریز نالیج آف ہیلتھ پیشنٹ کو آپ پتا ہے جب آپ ان سے پوچھتے ہو پیشنٹ کو پتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے یہ نہیں کہانا چاہیے اس سے سٹون بنتے ہیں میں پانی زیادہ پیوں گا میں یہ کم زیادہ کروں گا ٹھیک ہے جی انڈ فلویڈ الیکٹورائیٹ بیلنس منٹینڈ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتے ہو کمپلیکیشن پریونٹیڈ ارمینیمائزڈ جو کمپلیکیشن پیشنٹ کے باز دفعہ اس کے ساتھ جو یو ٹی آئی ہوتا ہے تو یو ٹی آئی کے ساتھ ابھی آپ کو یاد ہے کہ یو ٹی آئی کے لئے انفکشن کے لئے ہمیشہ ہم انٹی بیویٹک دیتے ہیں جہاں پہ انفکشن آتے ہیں وہاں پر ہم انٹی بیویٹک اور آج کل خاص کر جو انٹی بیویٹک دیتے ہیں یو ٹی آئی کے لئے آج کل سف ٹرائکزون دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے پہلے سفر فلکساسین بہت زیادہ یوز ہوتا تھا ٹھیک ہے سفر فلکساسین اور آج کل جو ہے سف ٹرائکزون دیتے ہیں اور موگز فلکساسین بھی وہ کرتے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے جی کہ گرام پازیٹیو میں زیادہ تر وہ کام کرتے ہیں جی سو لیو فلکساسین دیتے ہیں لیکن سف ٹرائکزون یہ جو سفر فرین کا ایجینریشن یہ آج کل جوز ہوتا ہے ڈیزیز پراسیز اینڈ ترابیوٹک ریجیم ریجیم ان انڈرسٹوٹ یعنی پیشنٹ کو آپ پتا ہے کہ کون کون سے ہے اور یہ ڈیزیز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ آپ پیشنٹ کا جو نالیج ڈیفیشن تھا آپ پیشنٹ کو پتا چل گیا اور فائنلی آخر کار آپ کیا کرتے ہو کہ آپ ڈسچارج اور ٹیچنگ فار پیشنٹ وہ جب پیشنٹ پیشنٹ گر جا رہا ہے ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس کو آپ سمجھائیں گے کہ بھئی یہ سٹون کیوں بنتے ہیں اور یہ دوبارہ بننے سے ہم کس طرح رکیں گے اس کو انکریج پیشنٹ تو فالو اریجیمن تو ایوائیڈ فردر سٹون فارمیشن انکلیوڈنگ مینٹیننگ آہائی فلویڈ انٹیک یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آہائی فلویڈ انٹیک ٹھیک ہے جی فر اگزیمپل پیشنٹ کو آپ نے تامسل سین پر ڈال دیا ٹھیک ہے اوپر جو میں نے آپ کو پتا ہے 0.4 میلی گرام ٹھیک ہے جی اوڈی نائٹ فار 14 دیس تو یہ جب پیشنٹ کہتا ہے تو یہ سیویز ڈائیلیشن ہوتے ہیں تو پیشنٹ کا بی پی ڈراپ ہو جاتا ہے اس بات کو یاد رکھیں ٹھیک ہے جی تو پیشنٹ پیشنٹ کو آپ لازمی کہیں گے کہ سو پیشنٹ کو آپ آپ ضرور انسٹرک کریں گے کہ پانی آپ نے بہت زیادہ پینا ہے کیونکہ جب پیشنٹ کا یوریتر ڈائیلیٹ ہے اور سٹون یہاں پر ہے اب زیادہ پانی چاہیے کہ سٹون بھی آگے جائے اور بی پی بھی پیشنٹ کا مینٹین رہے اس سے پیشنٹ بے ہوش بھی ہوتا ہے اگر وہ پراپرلی فلویڈ نہیں لیتا ہے سو انکریج پیشنٹ کو ڈرنک اینف تو ایکسکریٹ جیسے کہ 3,000 to 4,000 ایمل یعنی 3 to 4 لیٹر آف یورین ایوری 24 آور آنا چاہیے جب اتنا یورین آنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اتنا فلویڈ بھی لینا چاہیے انپوٹ بھی لینا چاہیے تب آؤٹ پوٹ آئے گا انکریج انکریز موبلیٹی ونیور پاسیبل ٹھیک ہے جی اگر پیشنٹ کو زیادہ تکلیف نہیں ہے اور وہ موبلیٹی یعنی چل پھر سکتا ہے تو اس کو انکریج کریں ٹھیک ہے جی اب اگر زیادہ انفکشن ہوا ہے بلیڈر میں وغیرہ تو اس کے لئے تو پھر ریسٹ کے ضرورت ہے لیکن اگر سٹون ہے سیمپل تو اس کے لئے پھر جتنے موبلیٹی اکسر سائز ہو ٹھیک ہے جی ڈسکریج ایکسیسیو انجسشن آف ویٹامین اسپیشلی ویٹامین ڈی اینڈ مینرلز جتنے بھی کیلشیم سپلیمنٹ ہے ویٹامین بھی کیلشیم ویٹامین ڈی منرلز جتنے بھی ہیں یہ جو سپلیمنٹ لوگ لیتے ہیں طاقت کے لئے کہ طاقت آ جائے یہ آ جائے خاص کر جو لوگ ہیں ان کی چیزیں کے بہت شوقے ہوتے ہیں جو ہسپیٹل آتے ہیں یا آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اسے دوائی دے دو سپلیمنٹ دے دو جس سے ہمارے طاقت ہو ٹھیک ہے جی سو یہ جو سپلیمنٹ ہے اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انہی سے یہ جا کے آگے سٹون وغیرے یہ بہت زیادہ پھر بنتے ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے نامنے اوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے یہ ختم ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ایک سلائیڈ رہتا ہے کہ ایف پیشن ایڈ سرجری یہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی ایس ڈبلی او ایل ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی ایڈ سرجری سو انسٹرکٹ ایباؤو سیمٹم اور فٹانیت سرجری جو کاشating ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد فعلو آپ جانگا یہ ضرور ہے کہ آپ بہت دوبارہ بیار جائے تاک ہی آپ کا آلٹرالشان میں کتنا سٹون جو اب رہتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں میں پتہ ہو پیشنٹ ہیٹ ایز ڈبلی او ایل سو انکریج پیشنٹ انکریز فلویڈ انٹیک تو اسیسٹ پیسیج آپ سٹون فرگمنٹ ایک پیشنٹ تھا ٹھیک ہے جی ایکسٹر کارپورل وہ شاکیو لیتے ٹریپسی اس کا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹون جو اندر اب چھوٹے چھوٹے اسے میں تقسیم ہوا ہے اب جب تقسیم ہو گیا ہے تو پیشنٹ کو آپ ضرور بتائیں گے کہ آپ کا جو یہ پروسیجر ہو گیا اب آپ کو پانی بہت زیادہ پینے نہ چاہیے کیونکہ اندر جو کچھرہ وغیرہ جمع ہوا ہے تاکہ وہ یورین میں آسانی کے ساتھ نکلے اگر آپ پانی نہیں پیتے ہو تو یہ وہاں پر یہاں پر چپکتے رہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت امپورٹن ہے inform the patient to expect hematuria and possibly a bruise on the treat side of the back ٹھیک ہے جی یعنی جس side پہ اس کو treat کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے پیشنٹ کو hematuria بلڈ میں یورین یورین میں بلڈ بھی آئے گا ایس ڈبل او ایل پروسیجر کے بعد لے تو ٹرپ سے کے بعد کیونکہ اندر وہ زخم ہوتا ہے نا تو اس لئے یہ نارمل ہوتا ہے پیشنٹ کو آپ کہیں گے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے لیکن پانی زیادہ پینا ہے and provide instruction for any necessary home care and follow up ٹھیک ہے جی کہ home care آپ نے کس طرح کرنا ہے فالو آپ کے لئے تو آپ پیشنٹ کو سمجھاتے ہو kidney stone والے سو یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے جی